جمہو کشمیر پنچائی کانفرنس کے ہیڈ آفل جمہو کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جہاں مالی کم چوکی دار جو ہیں جو ہمارے جمہو کشمیر کے اندر ان کے پروینشل پریزیڈنٹ شانواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں آل جمہو کشمیر پنچائی کانفرنس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ رامسوک شرمہ صاحب ہیں جتنے بھی ڈسٹرنٹ پریزیڈنٹ ہیں جمہو کشمیر کے اندر وہ جہاں پہ مزود ہیں اور ایک ہی مین ماکف اور مقصد ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر جو آج سے بیس پچیس سال پہلے جن لوگوں نے اپنی زمینیں دونیٹ کی پنچائی گھر کا نرمان کرنے کے لیے بنانے کے لیے ان لوگوں نے مفت میں زمینیں دی ڈونیٹ کی ہیں اور ان لوگوں کو تب بیس سال پہلے تب کی سرکاروں نے جے کہا تب کی منتری سنتری جو تھے انہوں نے جے کہا تھا کہ آپ ہمیں زمین دیں ہم زمین کے بدلے آپ کو گورنمنٹ جاب دیں گے اور پرمنل ڈیلی ویزر جو ہے وہ آپ کا پارڈر کریں گے اور نو ہزار پہ مہینہ آپ کو تنخواہ جو ہے وہ دی جائے لیکن ابھی تک وہ باتیں صرف باتوں میں رہی وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوئی آج آج اموہ کشمیر پنچائی کانفرنس کے وہ حیثیت پریزیڈنٹ ہونے کے ناتے ہم لوگ اپیل کرتے ہیں گجارش کرتے ہیں آدھرنیہ ہمارے پرائی منسٹر ہرندر بھائی موڈی صاحب سے اور آدھرنیہ ہوم منسٹر جناب امیشہ صاحب سے اور بلکھ سوطن ہمارے لفکین گورنر منوش سینا صاحب سے کہ ان لوگوں کو پرمنل ڈیلی ویزر کا آرڈر کیا جائے ان لوگوں نے 20-25 سال پہلے اپنی زمینیں دی تھی اور کچھ لوگوں کو پنچائیتوں نے گرام سوا کے اندر ریزولیشن پاس کر کے کچھ لوگوں کو لگوایا تھا جے لوگ تمام 20-25 سال سے اپنی سرویسیز کی ادائیگی جو ہے وہ جمہو کشمیر کے اندر کر رہے ہیں آج گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے جتنی بھی سرکاری سکیمیں آتی ہیں جمہو کشمیر کے اندر ان سرکاری سکیمز کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ان لوگوں کا بھی بہت بڑی کنٹریویشن ہے بہت بڑا جوگدان ہے جے پنچائیت گروں کے اندر پنچائیت گروں کے رات رکھاؤ بھی جے لوگ کرتے ہیں وہاں صاف صفائی کا کام بھی جے لوگ کرتے ہیں وہاں چائے پانی کا انتظام بھی بنانے کا جہی لوگ کرتے ہیں برائے مہربانی ہماری گجارش جو ہے ہمارے آنریول پرائیم منسٹر جو ہے انریندربائی مودی صاحب سے ہماری گجارش ہے ہماری گجارش ہمارے آنریول ہوم منسٹر عمیر شاہ صاحب سے ہماری گجارش ہے ہماری گجارش آنریول لفکین گورنر جو ہمارے جمہو کشمیر کے ہیں ان سے بھی ہماری گجارش ہے منوز سینہ صاحب سے کہ ان لوگوں کے اوپر نظر سہنی کی جائے ان لوگوں کو اپنی ڈیوٹی کی ادائیگی کرتے ہوئے بیس بیس بچی بچی سال ہو گئے ہیں کچھ لوگ تو بڑے بھی ہو گئے ہیں لیکن ان لوگوں کو ابھی تک کوئی بھی سرکار کی طرف سے کوئی بھی تنخواہ کوئی بھی کسی قسم کا فائدہ ان لوگوں کو نہیں مل پایا بطور پریزیڈنٹ آل جمہو کشمیر پنچائید کانفل ایک بار پھر سے ہم گجارش کرتے ہیں کہ فوری طور پر ان لوگوں کو نو ہزار پیا مہینہ ان لوگوں کو لگوائی جائے ان لوگوں کی بائیومیٹری اٹینڈنس لگوائی جائے اور سب سے ضروری ہے ان کو نو ہزار پیا مہینے پر پرمانین ڈیلی ویتر جو ہے وہ جمہو کشمیر کے اندر پنچائیدگروں کے اندر آرڈر کیے جائے اور تمام لسٹیں جو ہیں وہ سیگرٹریٹ کے اندر جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں وہ جو ڈیریکٹر کشمیر ہیں ڈیریکٹر جمہو ہیں ان کے پاس لسٹیں بنی پڑی ہوئی ہیں اور اگر کسی چیز کی اور کوئی ہم لوگوں کی طرف سے کوئی کنٹریبوشن بنتی ہوگی لسٹیں بنانے کے لیے وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں اور جلدی سے جلدی ان لوگوں کو جو ہے نو ہزار پیا مہینے پہ ان لوگوں کو لگوایا جائے اور ہماری جو اور اپیل ہے کہ پارلیمنٹ الیکشن سے پہلے پہلے ہی ان لوگوں کو جو ہے آرڈر جو ہے ان کے ہاتھ میں بھی ہے